لوگ ڈاؤن لگا اور 22 مارچ کو پوری طریقے سے راستے مستود ہو گئے فیلائٹ بھی بند ہو گئی ٹرینے بھی رک گئی اور زندگی کی گاڑی جہاں پہنچی تھی وہی رک کر رہے گئے اس آٹھ نو مہینے دس مہینے کے عرصے میں لوگوں نے بہت کچھ کھویا ہے بہت کچھ سبق سیکھنے کو ملا بھی ہے لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس آپ کے علاقے کی عظیم شخصیت نے یہ پرگرام ہم سے لیا تھا وہ اس دنیا میں نہ رہی لیکن ان کا لگایا ہوا یہ پودا اور جلسے کی یہ تاریخ پھر عالم صاحب نے بات کر کے دوبارہ تیہ کیا ہم تہہ دل سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ لالعالمین عالم صاحب کے والد صاحب کو غریقِ رحمت فرمائے ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور آلائلین کے اندر ان کی روح کو جگہ عطا فرمائے اور اس اجلاس اجلاس کے کرانے میں ان کا ایک اہم رول تھا اس لیے اس اجلاس کے کرانے میں جن لوگوں نے تعاون کیا اللہ تعالی ان کو بھی اس کا ثواب پہنچائے اور جناب عالم صاحب کے والد محترم کو بھی اس کا پورا پورا ثواب اتا فرمائے جمعہ کے خدبے میں آج میں نے نیت کی اوپر کچھ باتیں بیان کی تھی شاید آپ لوگوں نے جو لوگ خدبے میں موجود تھے مسجد میں انہوں نے سنا ہو میں نے اساس بتائی تھی بنیاد بتائی تھی اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر عامل کا دار و مدار ہر عبادت کا دار و مدار نیت پر ہے ہم چاہے جتنا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر نیت اچھی نہیں ہے تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے میں نے ایک مثال دی تھی جیسے وہ شخص جو راہ خدب میں قتل کر دیا گیا لڑا نکلا بیوی بچوں کو چھوڑا اور جہاد کیا کافروں کو مارا بھی بلاخر مارا بھی گیا لیکن اللہ تعالی نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا کیوں کام تو اچھا کیا اسے جہاد کیا لڑا لیکن نیت اس کی اچھی نہیں تھی اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں جری کہیں دنیا میں جو شہرت جو عزت وہ چاہتا تھا وہ اس کو ملی میں نے بتایا تھا کہ کام اچھا تھا لیکن نیت بری اس بری نیت کی وجہ سے وہ کہاں چلا گیا جہنم اور ایک چیز میں نے یہ بتائی تھی کہ وہ شخص جو اپنے گھر سے نکلا اپنے گھر کا پورا سامان اوٹ کی اوپر لاکھ کر نکلا اور جنگل میں سستانے کے لیے اس نے اپنا اوٹ باندھیا پھر خود لیڑ گیا آنکھ کھلی تو اوٹ گائے اس نے پورا جنگل میں ڈھونڈا تلاش کیا اوٹ نہیں ملا بڑا پریشان تھا کہ اتنا قیمتی سامان میرے اوٹ پر لگا ہوا ہے اوٹ کہاں چلا گیا تھکا ہوا آیا پھر اسی جگہ پر پہنچ گیا پھر تھوڑا سا آرام کیا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اوٹ اسی رستی سے بندہ ہوا ہے اسی پیڑ سے اسی درخت سے بندہ ہوا ہے کچھ بھی کم نہیں ہوا ویسا ہی کی ویسا سامان تو اس کے موہ سے یہ الٹے جملے نکل گئے اے اللہ واقعی تُو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا الٹا بول گیا وہ مارے خوشی کے اس کو ہوش نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اوٹ پر سامان لگا ہوا دیکھا تو مارے خوشی کے کیا کہ گیا واقعی مان گیا تجھے تیری قدرت ہم نے پورا جنگل دھونڈا تو اوٹ نہیں ملا اور اپنے آپ آ گیا واقعی تیری قدرت ہے واقعی تُو میرا بندہ اور میں تیرا خدا الٹا بول گیا حالانکہ یہ جملے بہت خطرناک تھے میں نے جمعہ کے خطبے میں بتایا تھا فیرون نے بھی یہ جملے کبھی زندگی میں نہیں بولے وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں لیکن اس نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں اس آدمی نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ تُو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں لیکن اللہ اس پر مسکرائیا اور اس کو معاف کر دیا کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت اچھی تھی وہ یہ اپنی زبان سے کہنا نہیں چاہتا تھا کہنا یہی چاہتا تھا واقعی تُو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن الٹا اس کے موزے نکل گیا واقعی تُو میرا بندہ اور میں تیرا خدا اس کو معاف کر دیا کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی تو نیت پر depend ہے ہماری ساری عبادتیں آج اپنی تقریر کے اندر میں یہ بتاؤں گا کہ عبادت کونسی قبول ہے آپ چاہے جتنی اچھی عبادت کر لیں چاہے جتنا اچھا کام کر لیں لیکن ہماری عبادتوں پر اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے نبی اکرم کا سارٹیفکیٹ اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو وہ ہماری عبادتیں بیکار ہیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے گا اور اسی کو قرآن نے کہا جو کچھ بھی تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جو کچھ بھی تمہیں دے وہ لے لو ماں کے ہاں دو معنی میں کروں گا تھوڑا سا آپ ادھر توجہ دیجئے گا پہلے میں بہت سلو ہو لوں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں اور جب ایک ذہن بنا دوں گا آپ کا پھر میری سپیڈ بڑھے گی ماں اتاکب الرسول ماں پہلا ماں نا ماں کا جو دیں وہ لے لو بھائی آپ لوگ اٹھنا بیٹھنا تبا کم کر دیجئے غور سے سنیے گا میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا ماں پہلا مانا جو دیں وہ لے لو جو کچھ بھی دیں وہ لے لو اور ماں کا ایک دوسرا مانا یہ ہوا جتنا دیں اتنا لے لو ماں ماں اتاکب الرسول محمد الرسول اللہ تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو نہ اس میں سے کم کر سکتے ہو نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہو اگر زہر کی چار رکعت فرض دیئے تو چار ہی پڑھنا ہے تین پڑھو گے تو گناہگار اور پانچ پڑھو گے تب بھی گناہگار یہ وہ لوگوں کے مو پر کرارہ تھپڑ ہے جو کہتے ہیں جتنا پڑھو اتنا سوا نمازی تو پڑھ رہے ہیں کوئی ڈانس تو نہیں کر رہے ہیں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے ہیں اور وہ ہاتھ میں جو لمبی لمبی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کر رہے ہو سبحان اللہ ہی تو پڑھ رہے ہیں اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں کوئی گانا تھوڑی گا رہے ہیں یہ ان کے مو پر بھی زوردار تھک پڑھا ہے ماں اتاکم الرسول رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو نہ اس میں کچھ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ وَمَا نَحَاكُمَنُ فَنْتَهُ اور نبی جس کام سے تمہیں روکے اور جتنا روکے اس کام سے روک جاؤ اور جتنا روکے اتنا روک جاؤ اگر کسی نے زہر کی نماز بجائے چار کے تین پڑھیں تو اس کا مللہ یہ ہے کہ اس نے نبی اکرم کی لائے ہوئی شریعت کو نہیں مانا اور اگر کسی نے پانچ پڑھ دیا تو اس کا مللہ یہ ہے کہ اس نے نبی کی چار کو ناقص کمزور مانا اپنی طرف سے بڑھانے کے بعد اس نے پورا مانا دنیاوی کام میں آپ جو چاہے کریں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن دین کے نام پر نبی جتنا دیں گے اتنا لوگ اور جو دیں گے وہ لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ کام نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا ابو بغر صدیق سے ثابت نہیں ہے حضرت عمر سے نہیں ہے تم لوگ کیوں کر رہے ہو تو اس کا جواب میں جانتے ہو بہت سی جگہوں سے آپ کو اس کا جواب کیا ملے گا اس کا جواب بھی ملے گا کہ نبی کے زمانے میں تو بہت سے کام نہیں ہوتے تھے آج وہ تم کر رہے ہو صحابانے تو بہت سے کام نہیں کیے وہ تم کر رہے ہو یقیلاً صحیح بات ہے اللہ کے رسول نے کبھی مائک میں تقیر نہیں کی ہم کر رہے ہیں صحیح بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پلین میں نہیں بیٹھے ہم بیٹھ رہے ہیں کبھی پلین میں بیٹھ کے حج کرنے نہیں گئے ہم جا رہے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی ٹرین میں نہیں بیٹھے ہم بیٹھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی اسٹیل کے برطنوں میں اور پیتل کے برطنوں میں اور تامبے کے برطنوں میں کھانا نہیں کھائے ہم کھا رہے ہیں یقیناً یہاں تم بالکل ٹھیک ہو لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں مائک میں تقریر ہو ضرور رہی ہے لیکن یہ مائک میں بولنا اس سے دین زیادہ سواب ملی جائے گا یا مائک نہیں ہوتے دنا پڑے گا اس کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں ٹرین کو ہم دین میں شامل نہیں کر رہے ہیں پلین کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے اسٹیل کے برطنوں میں کھانے کو ہم نے دین میں شامل نہیں کیا ہے لیکن اگر تم کوئی کام کو دین کہو گے اور دین ہی کام کہو گے تو پھر اس کی دلیل تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل و عمل سے دینا پڑے گی یہ ہے دین جس نے بھی اس دین کے اندر جس نے بھی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی ہمارے دین کے اندر کوئی نئی معاملہ ایجاد کیا جو پہلے سے نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا صحابہ نے نہیں کیا مالہ عیسیٰ جو اس دین کے اندر پہلے سے موجود نہیں تھا فہوا رد وہ مردود ہے اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ریجیکٹ ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا یا اس کی تین شکلیں ہیں یا تو آپ نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہوگا یا آپ نے کوئی کام کرنے کا حکم تو نہیں دیا لیکن کر کے دکھایا ہوگا خدا عمل کیا ہوگا حکم نہیں دیا لیکن کیا یا اس کی اتیسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نہ تو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی آپ نے کوئی کام کیا لیکن کسی صحابی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا دیکھا اور کوئی کام کر رہا صحابی تو آپ اس کے کام کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تو یہ بھی صحیح ہے اگر غلط ہوتا تو آپ منع کرتے ہیں لیکن کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور آپ نے اس کو روکا نہیں منع نہیں کیا تو اس کا ملد یہ ہے کہ یہ کام بھی ٹھیک ہے جائز ہے یہ تین شکلیں ہیں یہ تین شکلیں ہیں یا تو کوئی کام کرنے کا حکم دیا ہوگا یا حکم نہیں دیا تو آپ نے خود کیا ہوگا اور خود نہیں کیا نہ کرنے کا حکم دیا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے منع نہیں کیا یہ بھی جائز آئیے کرنے کا حکم دیا اس کی دلیل کیا ہے سنیے بخاری شریف کے داب السلام اٹھائیے کوئی کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کیا ہے وَعَنَ بِيْهُ رَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ نُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا تُعْلِينَ فَقُولُوا آمِينَ اِنْ بَعْفَقَ تَعْمِنُهُ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَازَمْبَةِ غُفِرَ لَهُ مَا ماں کے لفظ پر غور کیجئے اب اس حدیث کے پورے ترجمے پر غور کیجئے میں نے بخاری کی حدیث پر دی وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اکرم نے کیا فرمایا جب تمہارا امام نماز پڑھا رہا ہو اور مسلح پہ کھڑا ہوا ہو اور اس کی قرط جہری ہو اور وہ جہری قرط کے اندر زور سے کہے غیر المغضوب عالیہم وَلَظَّالِن جب وہ کہے غیر المغضوب عالیہم وَلَظَّالِن فَقُونُوا آمین تو تم آمین کہو دیکھ رہے آپ حدیث پڑھئیے میں نے ابو حریرہ اس حدیث کے رابعے ہیں بخاری شریک کے حدیث ہے آپ کے بگل میں بھی جلسہ ہو رہا ہے پوری تقیر سنیے گا ایک حدیث نہیں سنائے گا آج حدیث نہیں سن لیجیے اِذَا تَعْلِ الْإِمَامُ بَيْرِ الْمَغضُوبِ عَلَيْهِم وَلَظَّالِن جب امام تَحْد غَيْرِ الْمَغضُوبِ عَلَيْهِم وَرَظَّالِن فَقُونُوا آمین تو تم بھی آمین بولو اور آگے کیا کہا فرشتے بھی آمین بولتے ہیں اِنْ وَافَقَ تَعْمِنُوا تَعْمِنَ الْمَلَائِكَةَ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافقت کھا گئی ایک ساتھ نکلی تمہاری آمین سے فرشتوں کی آمین ٹکرا گئی ایک ساتھ نکلی غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ تو اب تک تم نے جتنے گناہ کیے مَا جتنے تقدمہ جو کر چکے حکم جتنے گناہ تم نے کیے غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِهِ اب تک تم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ گماہ فرما دے گا زور سے آمین بول لے گی فضیلت دیکھ رہے ہیں سارے گناہ مَا یہ حدیث ہے نبی اگرم نے فرمایا آپ آمین کہیں گے تو اسے سارے گناہ ماف ہو رہے ہیں لیکن حلق کے نیچے نہیں ہوتھ رہے گی حدیث میں زور سے آمین بولنے کی فضیلتی ہے صغیرہ گناہ کی بات کر رہے ہیں کبیرہ کی نہیں ایسا نہ ہو موظم پر والے آپس میں لڑتے بہت ہیں یہ علاقہ پورے ہندوستان پوری دنیا میں نہ صحیح پورے ہندوستان میں تو مشہور ہے ہی مار بھار میں ایوار ملنا چاہیے اللہ کرے کس میں شانتی رہے جیسے بھی ہے تو میرے بھائیوں ایسا نہ ہوگی کسی کا وڑر کر کے آؤ مسجد میں مغرب کی نماز میں گھل جاؤ اور امام صاحب کے غیر المغضوب سارے گناہ مَا قتل بھی معاف خون بھی معاف کسی کی زمین پر قبضہ کیا وہ بھی معاف مولانا چرزی صاحب نے کہا تھا اللہ کے نبی نے فرما جو سے امین بولو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اب تو خون کھیپی کرو چرس گانجھا افیم بیوڈی سگریٹ چاہ مغرب کی نماز پڑھیں گے عشاء کی نماز پڑھیں گے زور سے کہتے ہیں آمین معاف یہ حکم ہے نبی کا اللہ کے رسول نے کہا زور سے بولو یہ قولی حدیث ہے کیا کہا اذا قال الامام غیر المغضوب عالیہم ورداللین جب تمہارا امام کہ غیر المغضوب عالیہم ورداللین فقولو آمین تو تم آمین کہو ان وافق تامین تامین الملائی تتیغو فر اللہ ما تقتو من زنبی فرشتوں کی آمین سے اگر تمہاری آمین مل گئی ایک ساتھ نکلی تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا صغیرہ یہ ہے زور سے آمین بولنے کی فضلت اور نبی کا حکم اب اس قرآن کی آیت کلو ماتاتو رسول فقوزو محمد رسول اللہ تمہیں جو دنول لے لو قرآن کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم نے جو یہ فرمایا کہ جو نبی دیں وہ لے لو ہمیں زور سے آمین بولنے کا حکم دیا ہے ہمیں لینا پڑھے گا ہمیں زور سے آمین بولنا پڑھے گی اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اگر نہ بولے تو تو ہم کہیں گے کہ نماز ہی نہ پڑھو تو اب نہ پڑھو تو وہ ایک الگ بات ہے سنت یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی ہے آپ کا قول یہی ہے آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں وَعِنْ عُبَادَتَ اَقْنِ السَّامِتِي وَعِنْ عُبَادَتَ اَقْنِ السَّامِتِي رضی اللہ تعالیٰ لُقَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا صَلَاطَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاطِحَةِ رواح البخاری یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر آئی ہے حضرت عُبَادَتَ اتنے سامنے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عُبَادَتَ کہتے ہیں نبی اکرم نے فرمایا کیا فرمایا لَا صَلَاطَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاطِحَةِ الْكِتَابِ اس آدمی کی کوئی نماز نہیں لَا صَلَاطَ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے لَا صَلَاطَ اُس آدمی کی کوئی نماز نہیں لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاطِحَةِ الْكِتَابِ جس آدمی نے اپنی نماز کے اندر سورِ فاتحہ نہیں پڑا ہو بغیر سورِ فاتحہ کے نماز نہیں لَا صَلَاطَ لِمَنْ اس آدمی کی کوئی نماز نہیں لِمَنْ لَمْ يَقْرَ بِفَاطِحَةِ الْكِتَابِ جس نے فاتحہ تُلْكِتَاب کو سورِ فاتحہ کو نہیں پڑھا یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کی کوئی نماز نہیں یعنی حکم دے رہے ہیں کہ سورِ فاتحہ پڑھو اگر نہیں پڑھو گے تو کوئی نماز نہیں کوئی بھی اکیلے ہو تب بھی پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ ہو تب بھی پڑھنا ہے امام کے پیچھے ہو تب بھی پڑھنا ہے نہ پڑھو تب بھی پڑھنا ہے فرض پڑھو تب بھی پڑھنا ہے یہاں تک کی نماز جنازہ میں بھی پڑھنا ہے لا صلاتہ کہہ کر یہ بتا دیا گی کوئی بھی نماز نہیں جب تک کہ سورِ فاتحہ نہ پڑھی جائے پڑھنا پڑھے گی اور سوچو تو سہی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ امام کی قرط مقتدی کی قرط امام نے پڑھتو لی یار اقل کہاں چلی جاتی ہے امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی ابھی امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو تو بھی مت پڑھا تو پڑھ رہا ہے امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی سبحان ربی العلا بھی پڑھ لیا تو بھی پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے اگر امام سبحانک اللہمہ و بحمد کا پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہمہ و بحمد کا پڑھ رہا ہے امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے امام دروشری پڑھ رہا ہے جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کونسی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے پھر اس سے بہر کیوں پھر اس سے دشمنی کیوں یہ حکم ہے نبی کا جو کہا وہ لے لو میں نے کہا تا نا کہ اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو کہا ہوگا یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سننا یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز وہ بھی چھیک وہ بھی سننا دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں یہ ہے قول نبی کا حکم پہلی حدیث میں حکم کیا ہے امام برا زالین زور سے کہے تو تم بھی کہو زور سے کہو آمین اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی کیا ہے وہ قول سورہ فاتحہ پڑھو چونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں آئیے ایک عمل دیکھ لکھیں عمل عمل کیا ہے سنیے وَعَنْ تَلْحَتَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ رضی اللہ تعالیٰ نُقَال سَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عَبْبَاسٍ رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ جنازت ہمارے علاقے میں ایک جنازہ ایک میت ہو گئی اس میت میں مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا میں نے عبداللہ ابن عباس کو جنازے کی نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھ ہی سنیے میں نے عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی تلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں سَلَّيْتُ خَلْفَ بْنِ عَبْبَاسٍ رضی اللہ عنہم ہم نے جنازے کی نماز پڑھی کس کے پیچھے ابن عباس عبداللہ ابن عباس کے پیچھے تو عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں کیا پڑھا فَقْقَرَ عَبِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ جنازے کی نماز میں سور فاتحہ کو پڑھا بخاری کی حدیث ہے عبداللہ ابن عباس نے جنازے کی نماز میں سور فاتحہ پڑھا اچھا ان کو کیسے معلوم قلعہ ابن عبداللہ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زور سے پڑھا ہے جنازے کی نماز دو طریقے سے پڑھی جاتی ہے سن لیجئے ایک طریقہ تو یہ ہے اللہ اکبر اس کے بعد میں آپ جو ہے آہستہ پڑھنے جنازے کی نماز میں سنہ نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے گا جنازے کی نماز میں سنہ نہیں پڑھی جائے گی سبحانہ کاللہمہ وحمدکہ ودبارک اسمہ یہ نہیں ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم علیکی عمد دین یا تنابدو یا کنستعین اہدنا صلاة المستقیم سوات اللہذین عبدالہم غیر المغضوب آلہم ورزواللہم یہ سور فاتح ہیں اس کے بعد ایک سورة اور کوئی بھی آپ اس کو پڑھیں گے اس کی دو شکل ہیں یا تو آپ آہستہ پڑھیں یا زور سے پڑھیں دونوں جائز ہیں دونوں جائز ہیں لیکن یہاں جو شکل بتائی ہے طلح ابن عبداللہ نے وہ کیا بتائی ہے کہ میں نے ان کے پیچھے پڑھی تو عبداللہ ابن عباس نے سور فاتحہ کو پڑھا تو ان کو کیسے معلوم تو سور فاتحہ پڑھا ان کو کبھی معلوم ہوا ہے جب انہوں نے زور سے پڑھا ہوگا جب زور سے پڑھا تو ان کو معلوم جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے ملک ان کے علاقے میں آہستہ پڑھی جاتی تھی اس گاؤں میں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا ساری دعائیں آہستہ پڑھنے کا رواج تھا لیکن عبداللہ ابن عباس نے آج جو پڑھا ہے اس گاؤں میں تو انہوں نے زور سے پڑھا دی تو دوسرے کا مو دیکھنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ گئے شاید ان کو یہ کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے ان کے گاؤں میں ایسا نہیں ہوا تو کیا فرمایا قول میں نے جان بوجھ کر زور سے سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے لتعلمو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے لتعلمو تاکہ تم جان جاؤ لتعلمو تاکہ تم علم ہو جائے انہا سنت اس زور سے پڑھنا بھی سنت ہے یعنی یہ دعاوں کو زور سے بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے سنت کا ملک کیا ہے نبی سے ثابت ہے عمل نبی نے ایسا بھی کیا ہے یہ سنت ہے نبی نے جو کیا چاہے وہ قولی شکل میں فرمی شکل میں تقریلی شکل میں وہ سنت ہے سنت کا معنی کیا طریقہ نبی کا طریقہ سنت کہتے ہی طریقے کو ہیں اللہ کے نبی فرماتے وعنانا سن رضی اللہ تعالی نقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاہ من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی ان نکاہ من سنتی الگ ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ دوسری حدیث کا ایک ٹھوڑا ہے سنیے ان نکاہ من سنتی حضرت آنس فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان نکاہ من سنتی نکاہ میری سنت ہے دیکھیں طریقہ طریقہ اچھا جتنا دیں اور جو دیں یہ بات یہاں سے نکلی تھی جو دیں وہ لے لو اور جتنا دیں آئیے جتنا دیں گا سنیے تین صحابی غور سے سننا آج میری تقریر ذرا دوسرے اسٹائل کی ہو رہی ہے کل دوسرے اس میں سنیے گا آج تھوڑی سی علمی باتیں ہو جانی چاہیے جو چیزیں نہیں معلوم ہیں اس کی جانکاری ہونا بھی ضروری ہے سنیے تین صحابیوں کی ایک جوانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے ملاقات کرنے گئے حدیث کا الفاظ کیا ہے اولا کیا ہے جا سلاسط رہت الہ بیوت ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے بخاری شریف کی حدیث کی الفاظ تین لوگ تین صحابی نبی اکرم کے گھر میں نبی اکرم کی بیویوں سے ملاقات کرنے گئے جب وہ نبی اکرم کی بیویوں سے ملنے گئے تو انہوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا ان تینوں صحابیوں نے عبادت کے بارے میں پوچھا بتائیے تو اللہ کے رسول کتنا پڑھتے تھے نماز کتنی رات میں کتنا جاگتے تھے دن میں کتنا سوتے تھے کتنا جاگتے تھے عبادت کتنی کرتے تھے روزے کتنے رکھتے تھے تو آپ کی بیویوں نے بتا دیا اتنا سوتے تھے اتنا جاگتے تھے اتنا کھاتے تھے اتنا روزہ رکھتے تھے اتنا پورا یہ لوگ سب باہر آگئے کم لگا یہ صحابی تھے ان کو کم لگا کہاں نبی کہاں ہم اللہ کے رسول تو جنتی ہے بخشے بخشائیں وہ تو جنت میں جائیں گے آپ اگر عبادت کم بھی کریں تو چلے گا ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنا چاہیے دیکھ لیے کیا بس بسہ ڈالا گیا ان کے دل میں دماغ میں نبی نے جو کیا یا کرتے وہ تو جنتی ہیں وہ تو بخشے بخشائیں وہ تو تو ہو نہیں کانان میں ہم کبھی لگاتے دھوڑی ہیں زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا یہ ابھی کانی والا سسٹم چلنا ہے تو سنیے پھر جائے گا کیا ہے اس میں ٹیپے بھی اتنا چپکایا ہوئے لگتا ہے اسی کا ہمیں جنازہ پڑھانا پڑھے ہوئی تو ان کے دماغ میں کیا آیا نبی تو جنتی ہیں ہمیں تو نبی سے زیادہ عمل کرنا چاہیے تو تین صحابیوں کی رائے الگ الگ ہو گئی ایک صحابی کیا کہتے ہیں کہ سنو آج کے بعد میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا ڈیلی پر ڈے ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی چھوڑوں گا ہی نہیں دوسرے صحابی کہتے ہیں یار دن تو تو نے لے لیا میں رات بھر عبادت کروں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا آج کے بعد سنو آ ہی نہیں رات بھر عبادت بھی عبادت کروں گا دیکھئے ایک نے کہا کہا میں دن بھر روزہ رکھوں گا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا دوسرے نے کیا کہا رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا ہمیشہ جاگوں گا رات بھر نماز ہی پڑھتا رہو گا تیسرے صحابی بولے اچھا تم دن میں روزہ رکھو گے تم رات بھر نماز پڑھو گے تم میں کیا کسی چھوڑے باپ کا بیٹا ہوں تو صحابہ نے تم کیا کرو گے بولے میں رات میں نماز پڑھوں گا اور دن میں روزہ بھی رکھوں گا بیوی سے بھی الگ رہو گا کبھی اس کی پاس ہی نہیں جاؤں گا لیجئے تین لوگوں کی تین قسم کی باتیں آگئیں اچھا ایمانداری کے ساتھ بتائیے ان لوگوں نے اچھا ہی کام کرنے کے لیے تو کہا تھا کوئی غلط کام تو تھا نہیں بھئی دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا کام تو اچھا ہی تھا نا دوسرے میں کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا کبھی نہیں سوں گا اچھا ہی تو کام تھا ہمارے موزن پور لکھی پور والوں کی طرح پورا رات بھر کرم بور تو نہیں کھلے گا اس میں تو نہیں لگتے رہے رات بھر نماز پڑھے گئی کی تو بات کہی تھی انہوں نے اور تیسرے نے کیا کہا میں رات میں نماز بھی پڑھوں گا دن میں روزہ بھی رکھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا عورت چل کھانا پکانے تک رہے بس لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی ان کے پاس آئے اور کیا کہا میں نے سنا ہے ایسی ایسی باتیں کیا وہ تم ہی لوگ ہو جو یہ یہ بول رہے تھے کیا تم نے ہی یہ باتیں بولی کیا تم نے یہ کہا کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا کیا تم نے کہا کہ دن بھر روزہ رکھوں گا کیا تم نے کہا کہ میں دن میں روزہ پڑھوں گا دن میں روزہ رکھوں گا رات میں نماز پڑھوں گا اور بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تم نے ہی کہا تم تینوں لوگ ہو ہاں اتنے سیدھے تھے سچے تھے جھوٹ تھے ہاں کہا تو ہم نہیں ہیں اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ سنو دن بھر روزہ رکھو گے رات بھر نماز پڑھو گے بیوی کے قریب نہیں جاؤ گے کتنی بیوی ہیں ٹیک کا میری گیارہ تم اللہ سے زیادہ درتے ہو یا میں نہیں نہیں آپ ہی زیادہ درتے ہیں تمہیں اللہ کا خوف زیادہ ہے یا مجھے نہیں اللہ کی رسول آپ کو ہے تم دین کے بارے میں زیادہ معلومات ترکتے ہو یا میں نہیں اللہ کی رسول آپ تو سنو جب میں تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کا خوف کھانے والا ہوں تو میرا حال کیا ہے میں رات میں اٹھتا ہوں میں رات میں سوتا بھی ہوں نماز عشاء کے بعد آتا ہوں سو جاتا ہوں پھر آخری پہر میں اٹھتا ہوں اور اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں تحجد بھی پڑھتا ہوں پھر میں کبھی رات میں سوتا ہوں آدھی رات کے بعد اٹھتا ہوں تو اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرتا ہوں میں اپنی بیوی سے مجامیت میاں بیوی کا ہس بین و وائب کا جو پرسنل میٹر ہوتا ہے تعلقات کا ان کرنا میں وہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں یہ تو رہا رات کا حال اور جن کا حال یہ ہے کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی چھوڑتا بھی ہوں نفلی روزے فرض روزے مت چھوڑنے لگنا گئے مولانا صاحب کہہ گئے تھے میں کبھی روزہ رکھتا بھی ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں بعض دوسری حدیثوں میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو کیونکہ اللہ کے یہاں ایک روزے کا سواب دس روزے کے برابر ہے دس گناہ ہے اس لئے اگر تم مہینے میں تین روزے رکھو گے تو تمہیں پورے مہینے کے روزے کا سواب مل جائے گا پھر آپ نے یہ نصیحت کرنے کی بات فرمایا حازہ سنتی یہی میرا طریقہ ہے یہی میرا راستہ ہے یعنی تمہیں رات میں سونا بھی ہے پھر رات میں اٹھنا بھی ہے تمہیں اپنی بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے تمہیں رات میں اٹھ کر اگر نفلی عبادت کرنا چاہو تحجد وغیرہ پڑھنا چاہو تو غصل کر کے تحجد وغیرہ بھی پڑھ لو نفلی اور عبادت بھی کر لو اور مہینے میں تین روزے بھی رکھ لیا کرو آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے خبردار اگر تم رات دھر جاگے خبردار اگر تم نے پہ در پہ کنٹینیو مسلسل روزے رکھے خبردار اگر بیوی کہاں قدا نہیں کیا اس کے قریب نہیں گئے آپ نے فرمایا فمانرہ غبان سنتی فلیسہ منی جو میرے اس طریقے سے عراس کرے گا جو میرے اس طریقے سے مو پھرے گا جو میرے اس طریقے سے پیٹھ موڑے گا اور روح دردانی کرے گا فلیسہ منی وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا وہ میرا امت ہی نہیں کہلائے گا رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تمہاری انٹری مسلمانوں میں نہیں رات بھر عبادت کرتے والے کی انٹری دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں کیوں کیونکہ محمد رسول اللہ نے جتنا دیا اتنا لو زیادہ کرو گے تو وہ بھی غلط جو دے وہ لے لو اور جتنا دیں اتنا لے لو یہ ہے سنت سنت کی دو مثالیں میں دے چکا ہوں آپ کو ایک تو قولی قولی کون کون سی امام کہے ورزواللی تو تم کہو آمین اور دوسری حدیث سور فاتحہ پڑھو اس کے بغیر نماز نہیں آئیے نبی کا عمل دکھنا ہوں عمل کیا ہے وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ رضی اللہ تعالیٰ نو قول کَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِي وَسَلَّمَا يُسَوِّي صُفُوفَنَا اِذَا قُمْنَا الَسْسَلَاةِ فَإِذَا سْتَوَيْنَا كَبَّرَ رواہ ابو داود یہ عزیز ابو داود کی ہے اب دیکھئے کیا ہے نومان ابن بشیر فرماتے ہیں ایک صحابی ہے نومان ابن بشیر فرماتے ہیں اقامت ہوتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اقامت جب ہوتی تھی اللہ کے رسول حجرے سے نکلتے تھے مسلے پر کھڑے ہو جاتے تھے جب مسلے پر کھڑے ہو جاتے تھے تو چہرہ مقتنیوں کی طرف ہوتا تھا ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارے کیا ہوتا ہے یہاں اقامت ہو رہی ہے اور امام صاحب پہلے سے مسلے پر کھڑے ہیں کبلے کی طرف چہرہ اب مقتنی کتنے کتنے دور کھڑے ہیں امام کو کوئی مطلب نہیں ادھر مقتنی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ادھر امام نے کہہ دیا اللہ اکبر غلط ہے کان رسول اللہ صلی اللہ کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا آگے آو کبھی اس کو پکھل کر آگے آو پہر سے پہر ٹکھنے سے ٹکھنا کاندے سے کاندہ سب ملا لیا تقبیر ہو گئی اقامت ہو گئی ابھی آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا نماز نہیں پلائی یوسف بھی صفوفنا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف بھی صفوفنا اللہ کے رسول ہماری صفوں کو درست فرماتے تھے یہ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں کانا جب فیل مزارے پر آ جائے تو استمرار ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے یعنی اللہ کے رسول کا یہ عمل کوئی ایک نماز میں نہیں تھا کنٹینیو رہا انتقال کے وقت تک رہا آخری نماز تک رہا آپ کا یہ عمل برابر رہا آپ نے کوئی نماز بغیر صفوں کو درست کی ہوئے نہیں پڑھایا آپ کا یہ عمل کنٹینیو مدامت کے ساتھ پائے ہم لگتار کنٹینیو یہ آپ کا عمل رہا کانا جب فیل مزارے پر آ جائے تو استمرار کنٹینیو ریگولر کا معنی پیدا کر دیتا ہے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف بھی صفوفنا اللہ کے رسول نے ہماری صفیں درست کی یہ نہیں ہماری صفیں درست کر دیا کرتے تھے اِزَا قُمْنَا اِلَى الصَّلَا جب ہم نماز پڑھنے کے لئے کھلے ہوتے یعنی جب بھی اِزَا قُمْنَا اِزَا جب بھی ہم نماز پڑھتے سنو جب بھی جماعت ہوتی جب کا مطلب جب بھی نماز ہوتی تب آپ ہماری صفوں کو درست کرتے امام صاحب کو تو ڈر لگا رہتا میرے مسلحے پر کوئی دوسرا قبضہ نہ کر لے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وہ چلی دلہ دل راجدانی ایکسپریس الحمدللہ رب العالمین رحمہ رب العالمین یا کناب یا کنستہ عیم ایدن صلاط المستقیم صلاط اللہ زیادہ رحمہ مہدو چار منٹ میں چار رکعت ہو جاتی کوئے کی چوچے اللہ اکبر سمانت رب العالمین سمانت رب العالمین اللہ اکبر اور ایک دم کوئے کی چوچے ٹھوکے ماتے ٹھوکے نماز بہت برا حال ہو گیا نمازوں کا بلکل ہندو میں مسلمانیں فرقی نہیں دیکھتا جیسے وہ جارہ حنوان کی مورتی تھی کی کھوبری ہلائی موٹر سائکل بڑھ گیا وہ اپنے بھگوان کے لیے موٹر سائکل سے اترنا بھی گوارہ نہیں کر رہا ہے اور اس کو بھی فکر لگی ہوئی ہے ای پی ایل جلدی سے چلو اسی والی مسلم جلدی نماز پڑھ لو یہ امام صاحب چار رکھات چار میرے پر پڑھا دیتے ہیں وہ جلدی سے نماز پڑھ لی زمین وانگے ہاں 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 یہ جیتے گا یہ جیتے گا کتنا سٹھا ہوا آپ کو معلوم ہے اوفو بنگال کا ریکارڈ نہیں معلوم مجھے اپنے شہر کا معلوم ہے مولانا جرجیز کا شہر بھی شہر تو چھوڑو میرا محلہ بھی چھوڑی چھپے سب پکڑے بھی گئے اور یہ دیکھو رات بھر پکڑے گئے صبح چھوڑ بھی گئے کیونکہ مل گئے گروہ دچھڑا ان کو بھی چھوڑ دیا یہ حل ہو رہا ہے تو یہ نبی کا عمل تھا آج بھی سعودیہ چلے یا یہ نماز پڑھنے کے لیے کبھی آپ خانے قابہ میں جائیں گے دیکھیں جیسے ہی معزن قابت کہے گا فوراں امام صاحب کیا کہیں گے استعو سفوفکم استعو سفوفکم اپنی سفیں درست کر لو اپنی سفیں درست کر لو تو ہر امام کی ذمہ داری ہے جو بھی مسجد میں نماز پڑھائے کہ وہ سفیں درست کرے دیکھیں کبھی کبھی سفوں میں ٹھہ لے دیکھیں کوئی آگے تو نہیں کوئی پیچھے تو نہیں دیکھ لے دونوں طرف برابر برابر لوگ ہیں یا نہیں دائیں اور بائیں جب امام نماز پڑھانا شروع کرے اس وقت دونوں طرف برابر برابر لوگ ہونا چاہیے پھر جو آدمی آئے بعد میں نماز پڑھنے کے لئے اس کو دائیں طرف جانا چاہیے پھر بعد میں جو لوگ آئے وہ یہ دیکھیں کہ دائیں طرف زیادہ ہیں اب بائیں طرف جہاں ان کو کم لوگ نظر آئیں پھر ان کو اس طرف جانا چاہیے بائیں طرف یعنی اس کو پورا کرنا چاہیے بہت سے لوگ کہتے دائیں طرف ہی جانا سوار ملتا ہم یہیں جائیں گے ہم یہیں جائیں گے جانے پوچھ کر پتہ نہیں کسی نے کہہ دیا کہ دائیں طرف والے پر اللہ کا بہت بہت اب وہ دائیں طرف سب لوگ دائیں طرف جائیں گے تو امام کو یہاں چاہ پڑھا چلا لائن ادھر لگ گے ادھر کوئی ہے ہی نہیں ادھر سب کھالی پڑھا رہے گا تو آپ کو ادھر بھی پوری کرنا ہے برابر برابر ہونا ہے برابر برابر اذا قلنا الى الصلاة فَعِزَسْتَ بَعِلَا جب ہم بالکل دوست ہو جاتے جب ہماری صفیں بالکل سیدھی ہو جاتیں کب بارا تب اللہ کے نبی فرماتے اللہ اکبر تب کہتے اللہ اکبر صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے صفوں کی کا مکمل ہونا نماز کا مکمل ہونا ہے صفوں کے بیش اگر آپ نے جگہ چھوڑ دی تو شیطان وہاں سے گزرتا ہے کتنی مرتبہ یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں چلیے یہ ہو گئی آؤ عمل ہو گیا اب ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں بڑا اچھا لگے گا آپ کو سنیے گا بہت سے جھگڑے ختم بھی ہو جائیں گے اس حدیث کے بعد کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فجر کی نماز پڑھنے جب ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت ہو رہی ہوتی ہے اللہ اکبر پیچھے کچھ لوگ جلدی سے سوچتے ہیں کہ پہلے دو سنت پڑھنے کیونکہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے تو ہم فجر کی نماز ابھی ہمیں سنت ہی نہیں پڑھی ہم نے تو کیا کرتے ہیں امام تو نماز پڑھا رہا ہے وہ خرے ہو گئے دو رکعہ جلدی سے اللہ اکبر جلدی سے سنت پڑھ گئے جماعت میں شامل ہو گئے غلط ہے طریقہ اب دیکھئے اللہ کے رسول اللہ حکم نہیں دیا عمل بھی نہیں آپ نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کو اس کو منع نہیں کیا دیکھئے وہ حدیث کیا ہے وانقیس ابن عمر وانقیس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو قال را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا بعد صلاة الصبح رقعطین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح رقعطان فقال الرجل انی لم اکن سلیت الرقعطین اللتین قبلہما فسلیتوہما الان فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو دعوت یہ میں نے پوری حدیث آپ کے سامنے پڑھ دی ابو دعوت کی ایک ایک لفظ کے ترجمے پر غور کرو اس حدیث کے راپی قیس ابن عمر کیا فرماتے ہیں را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہا تا فجر کی نماز میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی نبی اکرم فجر کی نماز پڑھا رہتے ہم بہت سے صحابہ نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہتے راہ رسول اللہ جب نماز پڑھا دیا آپ نے سلام پھر دیا ایک صحابی آئے ہوں گے ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا جماعت کھلی ہے ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو پشاہ پائے خانے میں دیر ہو جاتی ہے تو وہ مسجد میں کبھی دیر سے پہنچتے تو ایک صحابی آئے وہ دیر سے آئے جب دیر سے آئے تو انہوں نے دیکھا جماعت کھڑی اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تو وہ جماعت میں شریک ہو گئے جماعت میں شریک انہوں نے سنت نہیں پڑی جماعت میں شریک ہو گئے جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا نماز پڑھا کر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جب آپ سلام پھیر چکے جب آپ سلام پھیر چکے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کی عادت ہوتی تھی مختلیوں کی طرف نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا آپ نے نمازیوں کی طرف اپنا چہرہ کر لیا اب کیا دیکھا نماز تو ہو گئی جماعت میں سے ایک آدمی ایک صحابی اٹھے ایک صحابی اٹھے اور الگ جا کر وہ پھر نماز کی وید باندھ لی اللہ ہوا اور انہوں نے دو رقات پڑھ لی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی فجر کی اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں میرے کہہ دیا تھا کی لا صلاتہ باد الفجر فجر کے بعد کوئی نماز نہیں انہوں نے میرے پیچھے تو فجر کی نماز پڑھ لی جب فجر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں تو یہ کونسی نماز پڑھ رہے ہیں کونسی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز پڑھتے وقت تک نہیں بولا اللہ کے نبی نے جب وہ نماز پڑھ چکے تب اللہ کے نبی نے ان کو بلایا ادھر آؤ میرے پاس تو وہی حدیث ہے را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجولا قیس اپنے عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بعد صلات صبحی رکعتیں صبح کی فجر کی دو رکعت نماز نبی کے پیچھے پڑھنے کے بعد اس نے دو رکعت الگ سے نماز پڑھی بعد میں اس نے دو رکعتیں ادا کر لی جب وہ دو رکعت کر چکا تو اللہ کے نبی نے اس کو بلایا ادھر آؤ جب وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب بیٹھ گیا تو اللہ کے نبی نے پوچھا صلات و صبح رکعتان صبح کی نماز تو دو رکعت ہے یعنی فرض نماز دو رکعت ہے وہ تم میرے پیچھے پڑھ چکے ہو یہ بعد میں تم نے کونسی نماز پڑھی تھی یہ بعد میں تم نے کیا پڑھا تو جانتے ہو صحابی نے کیا کہا سنیے اور اس صحابی کے جواب پر نبی کا عمل کیا تھا نبی نے کیا کہا یہ سنیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ بعد میں دو رکعت کونسی تھی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی فجر کی نماز سے پہلے جو دو رکعت سنتیں پڑھی جاتی تھی فجر کی نماز سے پہلے جو دو رکعت سنتیں پڑھی جاتی وہ میں نہیں پڑھ سکا قضائے حاجد وغیرہ میں دیر ہو گئی وضو بنا کر گھر سے آیا سوچا کی دو رکعت سنتیں پڑھوں گا مسجد میں داخل ہوا تو نماز جماعت کھلی تھی میں نے جماعت چھوڑنا ترک نہیں کیا میں نے جماعت سے آلگ ہو کر سنتیں پڑھنا گوارا نہیں کیا میں جماعت میں شامل ہو گیا تو وہ دو رکعت جو سنتیں میری چھوٹ گئی جو پہلے پڑھی جاتی تھی وہ میں نے نہیں پڑھی فَسَلَّيْتُحُمَا عَلَانُ آپ نے ابھی جو مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ وہی دو رکعت سنتیں تھی جو پہلے پڑھی جاتی تھی جو کسی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا وہ میں نے اب پڑھی کوئی نئی نماز نہیں ہے نا سنتیں تھی اچھا وہ نہیں پڑھ پائے تھے فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهُ آپ خاموش ہو گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ نے کبھی فجر سے کے بعد سنت نہیں پڑھے آپ نے کبھی ایسا کیا بھی نہیں آپ نے ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا لیکن اس صحابی نے ایسا کیا اور آپ نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اس کے جواب پر آپ خاموش ہو گئے فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهُ اللہ کے رسول خاموش ہو گئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر کی جماعت ہو رہی ہے تو کوئی پیچھے اگر سنتیں پڑھتا ہے تو وہ ایک لغو اور ایک بیکار کام کر رہا ہے اس کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے اس کو جماعت میں شرکت کرنی چاہیے اور نماز ہو جانے کے بعد دو رقعہ نماز سنت وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے عادت نہیں بنانا چاہیے کبھی کبھی اگر اس مسجد میں سنتیں نہیں پڑھ سکا جماعت ہو رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتیں چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ اللہ کے رسول بار بار پوچھ رہے ہیں یہ کونسی نماز اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا اگر علم غیب ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جاتا یہ تو نماز پڑھ رہا سنتیں چھوٹ گئے لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں تھا آپ نے اس کو بلائے کونسی نماز تھی یہ کہ اللہ کے رسول کو چھوٹ گئے اچھا چھوٹ گئے وہ ٹھیک ٹھیک ہے یہ ہے تقریری سنت اب ہم اندازہ لگائیں سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں اور تاج جب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوارا ہے چلیے مولانا صاحب کیا ہوا نیا گھر بنایا ہے دعا گھر دیجئے مولانا جرجی اس تسبندر آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا دعا کر رہا اللہ تیرے گھر میں برطت دے اب اس گھر میں ٹی بھی چلے گی سٹار پلس چلے گا ناٹک دیکھا جائے گا ساز بھی کبھی بہت ہی صحیح ہے نا بہو بھی کبھی ساز بھی کبھی بہت ہی یہ سب چلے گا اس میں سیریل لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے اب اس سیریل چائے کترے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا مولانا سرجی صاحب دس آدمیوں کے لے کے دعا کر آیا ہے اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتمی بھولی کے مندل بنائیں سب حالا آئے دعا جو ہو گئی اب سب کام جائز ہو گئے پوری زندگی دھالو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو گئی کسی نے کہا ہو اللہ کے حصول میرا گھر بن گیا ہو چلیے دعا کر دیجئے اور آپ نے کیا یہاں تو نئی دوگان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹکٹووں کو اُڑایا جاتا ہے کرائے کے ٹکٹو جانتے ہو بھاڑے کے ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے ایسے اب آپ یہ مت کہنا بولا نا آپ نے کیسے دیکھا آپ بھی گئے تھے کیا آپ لوگ بہت اقل مند ہیں بہت اقل مند ہیں میں نے دیکھا اس کا ملک یہ نہیں کہ میں نے پڑھا دیکھ رہا ہم دیرے دیرے پڑھ پا رہا ہے کوئی آگے وہ تو تین چار پڑھنے اُلڑ دی قرآن خانی ہو رہی ہے اب آپ کہو گے موران صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے اس میں برائی کیا ہے پھر وہی بات پھر آپ کہیں کہہ رہے گے اس میں برائی کیا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے بس یہ برائی ہے جس کام کو آپ دین سمجھ کر اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مور لگا کر فاس کیا ہے کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے کیا ایسا کیا ہے آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے نہیں ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا اوفو آپ تاجب کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں ابو دعوت حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اور سنو اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہاں یہ نماز جوتے پہنے ہو رہے ہیں جوتے پہنے کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے بشر کی یہ کہ پاک زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچھے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچھا کرتے تھے سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شونے ہگلتی تھی اگر وہ جوتے پہنے کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑھے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلت پیدا کر دے اس لیے جوتے پہنے کر نماز پڑھی جاتی تھی آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہت جانا مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھنا ہے اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیئے نمازی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیئے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لئے ایسے اٹھا لئے اور اٹھا کر بائیں طرف رکھ لئے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یعبن بیٹا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیئے ہمارے نبی نے جوتے اتار دیئے تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لئے سب نے نبی نے اتار دیئے تو سارے صحابہ نے اتار دیئے جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے جوتوں کا مہر لگا ہے صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے سب نے اپنے اپنے طرف رکھ لئے جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا سب سے پہلا سوال مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ اِلْقَائِنِ عَالِكُمْ میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لئے کون بولا تم نے جوتے کیوں اتارے تم جوتے پہن کر نماز پر رہے تھے تم نے جوتے کیوں اتار دیئے کس چیز نے تمہیں اڑھارا جوتے اتارنے پر تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا ہمارا جواب وہ نہیں ہے صحابہ کا جواب کیا تھا اے اللہ کے رسول آگھ ہم سے پوچھ رہے گی جوتے کیوں اتارے ارے جو امام کو کرنا چاہیے جو امام کرتا ہے وہی تو مختبیوں کو کرنا چاہیے رائیناک اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیئے فَأَلْقَئِنَا تو ہم نے بھی اتار دیئے اس دن زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا آپ کو اتارتی ہوئے دے گا تو ہم نے بھی اتار دیئے یہ صحابہ تھے میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے جوتے پہن کر نماز پڑی تو ہم بھی پڑیں گے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیئے تو ہم بھی اتار رہیں گے وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایزا کیوں کیا جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پر والوں آج کے ہم جیسے ہیں لیہدیس نام نیہاد لیہدیسوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا گر دعا مانگنے کا معاملہ ہو چاہے آپ کی مسجد میں جمعہ کی دن ڈبل آزان دو آزان دینے کا معاملہ ہو چاہے وہ حقیقے کی وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں ساتھ ساتھ حصوں کا معاملہ ہو چاہے جو بھی معاملہ ہو آپ کو تو اپنے امام کا کرتہ پگھر کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے ہمیں دلیل دو تو جناب محمد و رسول اللہ سے دو ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد و رسول اللہ سے دو آپ جمعہ کی دن ڈبل آزان دے رہے اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد و رسول اللہ سے دو یہاں حقیقے میں ایک ہی قائم ساتھ ساتھ حصے جو کیے جا رہے ہیں ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد و رسول اللہ سے دو کیا حقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کے قربانی میں گائے کا بچے کا حقیقہ ہوگا یا نہیں بڑے جانور کی قربانی لگے گی یا نہیں ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو قبرستان میں ہاتھ داگر دعا مانتے ہو ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو جمعہ کی نماز کے بعد امام ہاتھ داگر دعا کرے اس سال مقتدی دعا میں آمین آمین کرے ہمیں اس کی دلیل نبی آکرم کی حدیث سے دو اللہ کی رسول کے قول و فعل سے دو چاہیے تو یہ تھا لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے مولویوں ہی کوئی نشانہ بنا دیا آپ نے ان کو ہکینا شروع کر دیا ایسا کرتے ہو غلط کرتے ہو آپ کو رہنا ہے تو دعا مانگنا پڑے گی گھر میں جانا پڑے گا کوئی مر جائے تو اس کے گھر میں بھی جا کر دعا کرانا پڑے گی آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود بھی شریعت پر گلڑو جر چلایا ہے شریعت پر آپ نے آپ نے چھوئی چلائی ہے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سنت اور آپ کے طریقے کو آپ نے مجروح کیا ہے آپ نے محمد رسول اللہ کا دل توڑا ہے آپ نے بغیر دلیل عمل کرنا شروع کر دیا ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے قرآن حدیث سے ہمیں دلیل لینا چاہیے تھا اور مانگنا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کو اٹھے ہمارے پر بگھرتے ہیں صحابہ کا سیدھا جواب کیا تھا ہم نے آپ کو جھوٹے اتارتے ہوئے دیتا تو ہم نے بھی اتار دیئے اس کے بعد نبی کا جواب کیا تھا آپ نے پر بایا سنو میں نے جھوٹے کیوں اتارے فَعَتَانِ جِبْرِیل مَنَمَازْ تَحَارَاتَا بیرے پاس جبریل علیہ السلام وَسْسَلَامَ آئے فَاخْبَرَانِ انہوں نے مجھے خبر دی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جھوٹے اتار دیجئے آپ کے جھوٹوں میں گندگی لگی ہوئی ہے آپ کے جھوٹے میں غلازت لگی ہوئی ہے آپ کے جھوٹے میں کچھ ناپا کی لگی ہوئی ہے آئے میرے ساتھ ہوئی ہو محبت رسول اللہ علیہ ملقیب نہیں ہے مجھے میرے پیروں کی جھوٹے میں لگی ہوئی یہ گندگی کا بھی علم نہیں ہے یہ مجھے جبریل نے نماز کی حالت میں بتایا اس لیے میں نے نمازی کی حالت میں میں نے جھوٹے اتار دیئے اب تمہارے لیے قانون بنا رہا تم لوگ دونوں جھوٹوں میں نماز پرنے جب آؤ تو آنے کے بعد جب کنکریلی زمین پر نماز پڑھنے کے لیے جھوٹے پہنکے نماز پڑھنا چاہو تو اپنے جھوٹوں میں دیکھ لو گندگی تو نہیں لگی ہوئی ہے اگر تمہارے جھوٹوں میں گندگی لگی ہوئی ہو للا زکناپا کی لگی ہوئی ہو تو اس کو اپنے پیروں کو زمین پر رگل لو مٹی پر رگل لو اور اس گندگی کو مٹی سے ساف کر لو پھر اس کے اندر تم نماز پڑھو آئندہ تم اپنے جھوٹے دیکھ لیا کرنا اگر گندگی لگی ہوئی ہے تو مٹی پر رگل لیا کرنا زمین پر رگل لیا کرنا اور اسی کے اندر نماز پڑھ لیا کرنا میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے رسول نے اپنی وجہ یہ بتائی کہ میں نے اس لیے جھوٹے اتار دیا تھے لیکن تم نے کیوں اتارے صحابہ نے بھی جواب دیا آپ نے اتارے اس لیے ہم نے اتار دیا کیا جواب تھا یہ تھا طریقہ یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں مولانا صاحب ہے کر رہے ہیں تو اچھے ہی کر رہے ہیں جانتے ہیں آئیے ایک اور حدیث دیکھئے اس کو کہتے ہیں سننا حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ اپنے عمر کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا بازو میں سائیڈ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو چھیک آگئی چھیک جیسے کرتے ہیں آج کل کسی کو آگئے ہیں تو بھگا دے گا کرونا کے لکچن پائے گا حضرت عبداللہ اپنے عمر کے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کو چھیک آگئی انا رجولا آتا سائلہ جنبی بن عمر عبداللہ اپنے عمر کے بگل میں بیٹھا اور اس کو چھیک آگئی چھیک دے تھی چھیکا تو چھیکنے کے بعد اس نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ دیکھیں جملہ کتنا اچھا ہے دیکھا جائے تو اس میں کیا برائی ہے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں والسلام علی رسول اللہ اور سلاة و سلام ہو درود ہو سلام ہو اللہ کے رسول پر والسلام علی رسول اللہ رسول اللہ اور سلام ہو رسول اللہ پر اتنا سنا حضرت عبداللہ ابن عمر میں کہ اس نے چھیکنے کے بعد کیا کہا الحمدللہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا انا اقول الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں کہ یہی بولوں میں بھی چاہتا ہوں کہ جب مجھے چھیک آئے تو میں بھی یہی کہوں کیا الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ میں بھی چاہتا ہوں میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اتنے پاکیزہ اتنے پیارے جملے میں اپنی زبان زیادہ کروں لائی ساہا قضا اللہ مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مجھے اللہ کے رسول نے ایسا نہیں سکھایا اے خیر قربان جاؤ یہ تھے صحابہ قربان جاؤ یہ تھے صحابہ کیا کہتے ہیں لائی ساہا قضا لیکن ایسا نہیں سکھایا اللہ مانا رسول اللہ اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا بھولا نہیں سکھایا اللہ مانا رسول اللہ صل intentar الحمدللہ ہمیں تو اللہ کے رسول نہیں یہ بتایا جب تمہیں چھیک آئے تو یہ پڑا درو ہر حال میں تمام تاریخ اللہ کے لئے ہیں و السلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا اس لئے ہم یہ جملے نہیں کہنا چاہئے ہمیں وہی پڑھنا چاہئے جو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں دعا ہی تو تھی اور نبی پر برون شریفی تو تھا آج کل ہمارے بھائی بڑا مچھل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے ہیں مچھل کے پڑھو اللہ مسلی علیہ سیدنا وحبیبینا وشبی ارے زور سے پڑھو اللہ مسلی علیہ سیدنا وحبیبینا پتہ نہیں لائے کہاں سے اور جو ضرور اللہ کے نبی نے سکھلایا دیکھو اس سے کتنی نفرت ہے اللہ کے نبی نے ہمیں بس یہ ضرور سکھلایا یہ ضرور سکھلایا اللہ کے نبی نے ہمیں لیکن آج نبی کے سکھلائے ہوئے درود سے اتنی نفرت کہ ان کا کوئی جنسہ بھی ہو تو اس میں یہ درود بھی پڑھنا گوارہ نہیں کیا پڑھیں گے اللہ مسلی علیہ سیدنا وحبیبینا وشبیئینا اللہ تنجینا پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں وہ بنا چھلا کر بھلا کر میں نے کہا نا ابھی آزان کے بعد کی دعا کیا پڑھتے ہو کبھی آپ نے دیکھا ہوا آزان ہو جائے گی تو آزان کے بعد کی دعا صرف اتنی ہے بس آزان کے بعد کی دعا اتنی ہے لیکن کبھی اپنے بھائیوں سے پوچھنا اپنے پروسیوں سے پوچھنا کہ آزان کے بعد کی دعا کیا ہے اللہ تو کہاں دہیں گے اللہم رب حاضر دعوت تاما والسلاق القائمہ آتی محمدن الوسیلہ والفزیلہ والدرجت الرفیع یہ والدرجت الرفیع سیدی سسابر رہی ہے وہ چاہے گے والدرجت الرفیع آتی محمدن الوسیلہ والفزیلہ والدرجت الرفیع وبعض مقام المحمودہ اللذی وعدتہ ورزقنا شفاعتہو يوم القیامہ انکا لا تخلف المیاد یہ جملے بھی پڑھے ہیں انکا لا تخلف المیاد اب بتائیے حضرت عبداللہ عمر نے کیا کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں یہ پڑھوں الحمدللہ و السلام على رسول اللہ لئیسہ حاکدہ علمانا رسول اللہ لیکن میں اس لئے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے رسول اللہ ایسا نہیں سکھلایا علمانا رسول اللہ صلی اللہ علم الحمدللہ اللہ کے رسول اللہ تو ہمیں اتنا سکھلایا کہ میں یہ کہوں کہ الحمدللہ اللہ یعنی بس یہ دعا بطلائی ہے چھیکنے کے بعد کی دعا میں تو یہ بدرجت رفیہ یہ سب کہاں کا کہاں سے لائے ہو حدیث سے ثابت نہیں ہے تو یہ ہے اور سمجھنا چاہتے ہو اور ایک اور حدیث سناؤں تو اللہ کے رسول خدبہ دے رہے ہیں سنیں اللہ کے نبی خدبہ دے رہے ہیں ملبر پر کھڑے ہیں خدبہ چالو اور اتنے ہمیں حضرت عبداللہ 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 عزی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں کہ انہیں خدبہ چالو ہو گیا جیسی داخل ہوئے مسجد کے اندر ان کا ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے ابھی پوری طریقے سے داخل نہیں ہوئے ایسے جا رہے تھے پیر ایک اندر اور ایک باہر مسجد میں ایک صحابی خدبے کے دوران کھڑے ہو گیا اٹھ گئے ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گیا اللہ کے رسول نے کچھ صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایسے دیکھے کہا اجلس مکان ہے کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خدبہ جو سن رہے تھے پہلے سے آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے اجلس مکان ہے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ یہ مسجد میں دوس رہے تھے غضر اللہ ب Lagom ان کا ایک پھیر مسجد کے اندر تھا ایک پہر کوہر تھا ان لوگوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ ایسی بیٹھ جاؤ ایسا ایک پہر اندر ایک پہر ایسے بیٹھ گئے کیا اسٹائل وہی ہوگی ہم تو بیٹھی نہیں پائیں گے آپ لوگ کر کے دیکھئے ایسا ایسی بیٹھ گئے اللہ الرسول کے چہرے پہ ایسی آگئے ہم اسکرات آگئے آپ نے کہا تعالیٰ عبداللہ آئے عبداللہ تم ہی در آؤ ارے تم کیوں بیٹھ گئے تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے پھر وہ آنے لگے آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا بیٹھ تم کیوں بیٹھ گئے تو انہوں نے جواب دیا اللہ الرسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا آپ نے کسی کا نام دھوڑی لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی میں اس لیے بیٹھ گیا یہ فرما برداری تھی یہ ادعاق تھی یہ جذبہ تھا کہوں گیا وہ جذبہ کہاں گئی وہ اتعاق کہاں گئی وہ فرما برداری کہاں گیا وہ جذبہ بتائیے نصد کے اندر داخل ہو رہے ہو ایک پہر اندر ہو سوچئے تو صحیح شائل کر رہی ہوگی ایک پہر باہر ہو ایک پہر اندر ہو اور اللہ کے رسول اللہ دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے کیا حالت رہی ہوگی وہ بھی بڑھاپے میں بیٹھ تو گئے اللہ کے نبی نے کہا آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم نے تم کیوں بیٹھ گئے تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا آپ نے تو صرف اتنا کا بیٹھ جاؤ اور میرے کانوں نے اتنا سنا کی بیٹھ جاؤ میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلائے جاؤں گا اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا میرے مسلمان بھائیوں نارائن پھر کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں کلیہ چک محظم پور شیران پور لکھی پور اور اطرافوں اتنا سے آنے والوں میری تقریر کو آجا غور سے سن لو یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچی جائے گی لیکن آپ عام کرو سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا وہ بیٹھ جایا کرتا تھا ذرا سنن جار بھی کہ ان لقصوں پر غور کرو عبداللہ اتنے مقروض یہی راہی ہے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا میرے چند لوگوں کو دے گا وہ ہلکہ بنائے ہیں دس آدمی در پانچ آدمی در بیس آدمی در آٹھ آدمی در اور سب نے اپنے انگلیوں پر یا کنکریوں پر کچھ کنکریوں انہوں نے لے رکھی تھی پتھر کی بٹیاں کنکریوں یہ ہوتی نہیں کنکری آپ کے جو بھی بولتے ہو جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوڑے چنے کے دانے کے برابر تو وہ کنکریوں انہوں نے لی تھی ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریوں تسبیح پڑھنے والوں مالائیں گھومانے والوں حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے کیا لائے تسبیح آئی کتنا بڑا نیک کام کیا کیا لائے آپ تسبیح اور کتنی اچھے طریقے سے بانت رہا لو دوسروں کے لو یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانت رہا ہے کم سے کم سوچ لیا ہے آپ نے ابدللہ عبد مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں ان کے بارے میں سنندر بھی اٹھاؤ کنکریوں اور دس آدمی در پانچ آدمی در لوگ پڑھ رہے ہیں سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدل اللہ سو مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پر یہی وجیفے پڑے جا رہے ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے جب این آر سی او سی اے یہ کیا مجدہ اٹھا گا میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے اللہ اس دیش کے پردان منتری کی اقل بھمادے پھڑا دے عمر شاہ کی کھوپڑی کو بھوادے پھڑا دے تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے سباو سباو لاخ مرتبہ وظیفے پڑھے تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا بر اور سبحانہ اور اس کا یہ حضب الدلہ وہ نعمل وکیل کا بر سوا سوا سے لاکھ مرتبہ سوا سوا لاکھ مرتبہ پڑھا دیا ہے یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو وہ طریقے اپنائے گئے عبداللہ اپنے مسعود پر ماتے کی میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کندریوں پر پڑھ رہے ہیں کوئی سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ سو مرتبہ اللہ اکبر ان کنگریوں پر پڑھ رہے ہیں تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بدعا دی اللہ تمہیں ہلاک کر دے ایک صحابی کی بدعا ان کنگریوں پر پڑھنے والے صحابیوں مکیاں گئے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے تمہاری ماں تمہیں گھن پائے تمہاری ماں تمہیں مرہ ہوا پائے یعنی تم مر جاؤ تم ہلاک ہو جاؤ تم برباد ہو جاؤ ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ تو کیا ہو گیا ہے آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بدعا دے رہے ہو ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اچھا کام ہے ان لوگوں نے کہا ان کنگریوں پر ہم سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ سو مرتبہ اللہ ہو اکبر پر کر اللہ کی تصمیح ذکر و عذکار کر رہے ہیں تم عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بدعا نہ دوں تو کیا دوں ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کی ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے ابھی نبی اکرم کے برطن پرانے نہیں ہوئے ابھی اللہ کے رسول کی چھلی آپ کی پرانی نہیں ہوئی اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی دین کے اندر تم نے ایک نئی بدت نکال لی ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان اوگلیوں کے پور پر پھرتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدت نکال لی یہ صورت حال تھی جب بس شب میں بیٹھ کر کنکریوں پر ہی پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے داموں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی باتیں جاؤ لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ زمزم لاؤ خجور لاؤ وہاں وہاں سے دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں بنگلہ میں بھی اردو میں بھی ہندی میں بھی آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے کسی کو تصویر دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائیوی دین کی کتاب دے دیجئے قرآن لاغر دے دیجئے آپ کے لئے یہ چیز بھی سواب کا باعث بنے گی آپ ان چیزوں کو دے رہے جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے ہمیں سوچنا چاہیے اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لئے اللہ سے توبہ کیجئے اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف بھوزنا ہوا آپ کا جانا ہوا زہر کی نماز کا وقت تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کئی مسجد نظر نہیں آ رہی ہے ہم دو زہر کی نماز پڑھنا ہے حضرت مجاہد کہتے ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے ابھی دو لوگوں گفت ہوئی کر رہے تھے کہ اتنے میں آزان کی آواز سنائی دی اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت مجاہد کہتے آئے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا تمہیں آواز لگائی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا فرماتے ہاں آس پاس ہی کئی مسجد ہے ازان کی آواز آ رہی ہے چلو چلو جنگلی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں مسجد کا دروازہ آ گیا حضرت عمر مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں اتنے میں آزان کا آخری جملہ دا ہوتا ہے معزم کہتا ہے لا الہ الا اللہ حضرت عمر میں عبداللہ ابن عمر میں سمجھا آزان ہو گئی ہے اب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اتنے میں معزم جس نے آزان دی آزان دینے کے بعد اس نے ایک لفظ ایک جملہ بھی طرف سے ادا کر دیا السلاة الجامیہ السلاة الجامیہ لوگو جلدی آؤ مسجد میں جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے نماز کھڑی ہونے والی ہے دیکھنے کوئی برا جملہ نہیں تھا اس نے نمازی کے لیے بھلایا اس نے صرف یہ کہا لوگو جلدی آؤ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہے عبداللہ اتنی عمر نے مسجد میں قدم رکھ دیا تھا حضرت مجاہد سے کہتے ہیں مجاہد میرا ہاتھ پکڑو مجاہد مجھے گشی آ رہی ہے مجاہد مجھے چکر آ رہی ہے میں گر جاؤں گا مجاہد کہتے ہیں کیا ہوا حضرت عبداللہ اتنی عمر کہتے ہیں مجاہد مجھے یہاں سے نکالو اس مسجد میں میں نماز نہیں پہنگا یہ بیداتیوں کی مسجد ہے یہ بیداتیوں کی مسجد ہے اس مسجد سے مجھے نکالو میں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف آزان اتنی سنی لا الہ الا اللہ ازان کا منلبی ہوتا ہے نماز کے لیے آؤ لیکن اس نے اپنی طرف سے صلاة الجامعہ کہہ دیا کہ جلدی آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے اپنی طرف سے کہہ کر اس نے لوگوں کو بنایا یہ نئی چیز اس نے ایجاد کر دیئے بیداتیوں کی مسجد ہے آئے مجاہد مجھے اس مسجد سے نکالو اس مسجد میں میری نماز نہیں ہوگی سوچئے اتنا سا چملا بڑھ گیا تو مسجد میں نماز نہیں پڑھ گی بہار نکلے اپنی پگڑی اتاری اسی کو چادر بنا لیا اسی کو زمین پر بچھا لیا اور بگر ٹوپی کے نماز پڑھ لی بگر امامے کے نماز پڑھ لی کیونکہ ٹوپی لگانا نہ فرض ہے نہ باجب ہے نہ کوئی زیادہ ثواب پر حامل ہے اس لیے انہوں نے سوچا زمین پر بچھا لو سر سے پگڑی اتر گئی تو کیا ہوا میں نے اللہ کے رسول کو دنگے سے نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں انہوں نے مسجد سے باہر سبق پر نماز پڑھ لی اپنے سر کا امامہ اتار کے زمین پر بچھا کے نماز پڑھنا گوارہ کر لیا لیکن اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے ہم اندازہ لگائیں مولانا جرجیز آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کا حق رکھتا ہے بات سے آنے کی بات جس مسجد کے اندر ہر خص نماز کے بعد دعا کو ضروری سمجھ کے مانگا جاتا ہو اور امام کو مجبور کیا جاتا ہو بتائیے کون سے کس خیال سے مسجد میں داخل ہوا جائے اور کون سا ارادہ لے کر مسجد میں جائے جائے جہاں قبرستان کے اندر ہاتھ اٹھا کر میت مرنے کے بعد دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کو جنازے کا ایک حصہ تصور کیا جاتا ہے کیا جاتا ہو میرے بھائیوں کون سا چہرہ لے کر اور کون سا ارادہ لے کر آپ کے ہاں آیا جائے بیس اٹھارہ بیس سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے لیکن وہی کسی پٹی باتیں اور وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں آج یہ چیز کو آپ نے ضروری سمجھ لی میں نے مان لیا چلیے نہیں بدل رہے ہو آپ کی مرضی لیکن جو چیز سنت ہے اس کو تو آپ نے کیا ہی مردے کو قبرستان میں جب دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کو لٹاتے ہیں تو آپ کیسے لٹاتے ہو چپ چپ لٹاتے ہیں نا سر ادھر رہتا ہے مان لیجے سر ادھر ہے پیر ادھر ہے تو ایسی کو لٹاتے ہو نا مجھے دکھائیے آپ کہاں ہیں آپ کے علاقے کے کسی مولوی نے آپ کو بتایا ہے جبکہ سنت یہ ہے کہ میت کو جب آپ قبر کی اندر لٹائیں گے تو اس کو داہیری ترور سے لٹائیں ہم لٹاتے ہیں تو چھت ہے اور مو اس کو ایسا کر دیتے ہیں ایسا کر دیتے ہیں یہ اور تقیب دے چیز چھت لٹاتے ہیں غلط ہے یہ طریقہ پھر سن لو غلط ہے یہ طریقہ نہیں سمجھنے آیا ہے تو دنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں مجد کو قبر میں اتارنا اور چھت لٹانا غلط ہے طریقہ غلطت رہوں گا شارطت رہوں گا انشاءاللہ کسیم کو اس کی دلیل میں تو ہمیں بھی دکھا دینا ان میں سمندر ہے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس حلق نہ ہو آپ کے پاس کوئی دلیل ہو آپ نے دے دی اور نہیں تو میرے پاس دلیل ہے میت کو داہینی کروڑ سے لٹایا جائے گا ایسے ایسے اور اس کا یہ حصہ جو ہے کمر اس کو آپ گیوار سے چھتائیں گے کیونکہ جب داہینی کروڑ سے آپ لٹائیں گے تو وہ ٹک نہیں پائے گا ٹک نہیں پائے گا آپ تو مٹی کے دو ٹین دھیلے اس کے پیچھے رکھنا پڑیں گے تاکہ وہ پک جائے اور ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس والی دیوار سے جو قبر خوبی ہوئی ہے اس کو آپ اس دیوار سے چھتا دیجئے اور اس کو پورا کا پورا داہینی کروڑ سے لٹائیے اس کے بعد پکڑے رکھ کے آپ اس کے بعد مٹی دیں یہ طریقہ سنت ہے یہ طریقہ شریعت سے ثابت ہے لیکن آپ نہیں کریں گے جو ثابت ہے وہ نہیں کریں گے اور جو ثابت نہیں ہے اس کو کرنے پرات اپنے امام کو اور اپنے عالم کو مدبور کریں گے کیوں میرے باپ دادا جو کرتے چلے آئے ہیں وہی ہم کریں گے ہم میں اور دوسروں میں کیا فرق رہ گیا ہے معیت کو قبرستان میں چتنہ ہی لٹایا جائے گا قبر میں اترتے وقت اتارتے وقت اس کو داہی نہیں کر Poly اور اس کی چارپائی کو سامنے نہیں رکھا جائے گا قبر کے اس کی چارپائی کو میہت کے پائن تاپے پر قبر کے اس سائل میں رکھا جائے گا اور جب اس میہت کو لایا جائے گا لوگ اڑھائیں گے تو اس کو پائن پاپے کی طرف سے پیر کی طرف سے لائیں گے اور اس طریقے سے جیسے یہ قبر کھڑی ہوئی ہے یہ کبر کھڑی ہوئی ہے آپ اس کو ایسے لائیں گے ایسے اور پھر اس کا سر یہاں کریں گے اور پیر اس کی یہاں کریں گے اور یہاں سے لائیں گے اس کو سامنے سے نہیں لائے جائے گا سو یہ طریقہ یہاں سے اٹھایا اور دے دیا لے اٹھا لیے نہیں میت کو اسطاب رکھیں گے اور وہاں سے اس کی بوڈی کو اٹھا کر ایسے لائے جائے گا اس کا سر ادھر ہوگا پیر ادھر ہوں گے اور اس طریقے سے آیا جائے گا اس طریقے سے اور یہاں سر اور یہاں پیر رکھا جائے گا اور اس کے بعد اس کو داہلی رائٹ سائٹ داہلی ترور سے اس کو نٹا کر دیوار سے چپکا کر پڑھنے رکھ کر نٹی دی جائے گی یہ ہے طریقہ اب کن جانتے ہو چائے کی ہوتلوں پر باتیں ہوں گی یہ مولوی ایک اور پھتنا کھڑا کر رہا ہے یہ نیا آگیا ہے نئی بات بتا گیا ہے آج تک کسی کو ابھی تک تو چھتی لٹھاتے آئے ہیں ارے آپ کیا لٹھاتے آئے ہیں ہم نے بھی لٹھائے ہیں آج جب نہیں معلوم تھا نہیں معلوم تھا لیکن جب علم ہو گیا تو زد و بحث نہیں جب دلیل آ گئی آون ناؤسر تک نہ جب نبی سے ثابت تو وہاں ایک بات آپ جی نہیں چلے گی ہماری نہیں چلے گی وہاں چلے گی تو جنابِ محمد رسول اللہ یہی تو شریعت ہے یہی تو شریعت ہے آدمی اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور شریعت پر جم جاتے یہی تو شریعت ہے آپ کو معلوم ہے حضرتِ امیرِ مابیہ خانِ کعبہ کا جب تواف کرتے تھے تو خانِ کعبہ کا تواف کرتے ہوئے چاروں کونوں کو چھوٹے تھے چاروں کونے ہیں نا چاروں کونوں کو چھوٹے تھے جبکہ حکم کیا ہے حکم کیا ہے آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجرِ اسوط جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے اس کونوں سے اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکنِ یمانی کو چھویں گے یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجئے اس کو آپ چھویں گے اور رکنِ یمانی اس کے بعد جو کونہ آئے گا وہ حجرِ اسوط کا ہوگا یہاں سے یہاں تک آگیے دعا پڑھیں گے یہ دعا زور سے پڑھیں گے رکنِ یمانی چھویں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہو زور سے جب قعبہ کا تواف کریں گے تب کی بات کرنا ہوں میں چاہے اندرہ کریں یا حج کریں جب آپ تواف کریں گے قعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجرِ اسوط سے شروع کریں گے اور کرتے کرتے پہلا چک پہلا کونہ نکلے گا دوسرا کونہ نکلے گا تیسرا کونہ جو آئے گا وہی رکنِ یمانی ہے اس کو چھویں گے اور چوتھا کونہ فرحجرِ اسوط ہے تو رکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسوط تا آپ یہ دعا پڑھتے ہو جائیں گے رَبْدَ نَعْتِ نَعْفِد دُنیا حَزَنَتَ ہو فِلَا رَبْدِ حَزَنَتَ ہو تِنازَابَنَّار اب حجرِ اسوط پر آم ایکے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنہ ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر یہ کہہ کر آپ آگے پڑھ جائیے اور چکر لگائیے خام خواہ حلاتک میں اپنے آپ کو مت ڈالیے زبردستی کسی وہ دھکہ دے کر چوننے کی کوشش مت کیجئے خانے کا حجرِ اسوط کو کیونکہ وہاں ہبشی لوگ بھی پواب کرتے ہیں بڑے موٹے گازے ہوتے ہیں ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے لوگ گرے تھے ہوتا بھرے لمبے چوڑے ہوتے ہیں اب ان کو تھوڑی معلومی یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہیں ایک ہی لباس میں ہیں اب ہم جیسے سوچ رہتے ہیں کہ چلے جائے جائے زیادہ چوننے تو جیسی گروں دھک کرنا کام کر وہ تو گرے نہیں تھے وہ گرتے ہی نہیں ہے وہاں گرے ہی دیکھ دوسرے کیوں پر ہی گرے نہیں وہ اٹھا لیتا ہے مصیبت مول مت لیو چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے اور وہ بڑے بڑھ مہشو کالے لوچ ہوتے ہیں وہ ہمشی وہ کسی کے نہیں دیکھتے ہیں وہ ایک تو افریقہ افریقہ کے ہوتے ہیں ہوں ہوں یہ لگتا ہوں کہ کالے ہوتوں سے یہ حجر عزبت کالا ہوا وہ ایسا لگتا ہی وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں ہوں ہوں کھل کھل کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو یہ طریقہ چار لیکن لوگ نے یمانی کو چھونا اور حضر عزبت کو بہت سا لینا اگر آسانی سے ہو سکے لیکن امیرِ مابیہ کیا چرتے تھے وہ چاروں کو انہیں چھوٹے تھے یہ ہوں پھر دوسرا ہوں ہوں چاروں کو انہیں چھوٹے تھے ایک بار عبداللہ ابنہ عباس نے ان کو دیکھ لیا تو تواف کے بعد ان کو پکڑ لیا کہنے لگے یہ تم کیا چرتے ہو کہا کیوں یہ چار کونے کیوں چھوٹے ہو یہ کونہ بھی چھو آ یہ کونہ بھی چھو لیا یہ کونہ بھی چھو آ یہ کونہ بھی چھو یہ کونہ بھی چھو ایسا کیوں مرتے ہو تو حضرت امیرِ مابیہ نے فرمایا آیات اللہ خانِ قعبہ پورا تھا پورا بلکت حاصل کرنے کی چیز ہے تبرک ہے ہم چاہتے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ اس سے کوئی چھولے پاکے برکت حاصل ہو جائے دیکھئے مقصد اچھا تھا دل میں نیت اچھی تھی مقصد اچھا تھا ارادہ نیک تھا لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجرے پورا کا پورا کام ہے جتنے کونے سب چھولوں زیادہ سے زیادہ چھولوں تاکے برکت حاصل ہو اس پر عبداللہ اپنے عباس نے کیا فرمایا سنو تم غلط کرتے ہو میں بھی چاہتا ہوں کہ قابے سے لپڑ جاؤں میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے قابہ کے ایک ایک حصے کو میں چھولوں اور چھولوں اور چھولوں اور برکت حاصل کروں لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سمت کے خلاف ہے اے مہا بیا ایسا نہیں اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھولا ہے اور حجرے اسبت کو بوسا لیا ہے بس ہمیں رکن یمانی کو چھولا ہے اور حجرے اسبت کو بوسا لینا ہے چاروں قوموں کو نہیں چھولا ہے ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے امیرِ ماگ یہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اتنے بڑے صحابی لگر گنتی واپس لے لی کیا کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو اب میں ایسا ہی کروں گا رکھنے یمانی کو چھون گا اور حجرِ ازبط کو بوزہ لوں گا کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں پڑھا رہے ایک حدیث ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رفصت کروں گا آپ کو پنڈاؤں سے جائیے میرے بھائیوں سنیے بڑا اچھا واقعہ ہے بڑا اچھا عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈاٹا فجر کی نماز کے بعد دو رقعہ سنت پڑھنے کے بعد فجر نے دو رقعہ سنت ہے دو فرض ہیں دو سنت دو فرض تو عبداللہ ابن مسعود نے ایک آدمی کو ڈاٹا کیوں مرتبہ؟ کہ وہ دو رقعہ سنت پڑھنے کے بعد ابھی دیکھا نماز میں ٹائم ہے فرض نماز میں دیر ہے ابھی بعد میں جماعت کھری ہوگی تو دو رقعہ سنت پڑھنے کے بعد وہ اور دو رقعہ پڑھنے لگا اللہ اکبر اور لمبی نماز پڑھنے لگا جب لمبی نماز پڑھتے ختم کیا تو عبداللہ ابن مسعود نے ڈاٹا دیکھئے دو رقعہ سنت پڑھ چکے تھے اب دو فرض پڑھنا تو فرض تو پڑھنے رہے وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھو گے دو سنت پڑھنے کے بعد دو رقعہ اور پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے یہ سوچ کر ابھی ٹائم تو ہے اور پڑھنے لیکن عبداللہ ابن مسعود نے ڈاٹا تو انہوں نے کہا مجھے کیوں ڈاٹ رہے ہو؟ کہا تمہیں گناہ پڑھے گا تو اس آدمی نے کہا عبداللہ نماز پڑھنے پر اللہ مجھے گناہ دے گا دیکھئے سوال دیکھئے ارے میں تو نماز پڑھ رہا ہوں کیا نماز پڑھنے پر اللہ مجھے عذاب دے گا عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا سنت کی مخارفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا کیونکہ اللہ کے رسول فجر کی دو سنت اور دو فرض ہی پڑی ہے تم دو سنت پڑھنے کے بعد پھر سنت پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے ہو یہ قناہ ہے یہ عذاب ہے تمہیں نماز پڑھنے کا عذاب نہیں کرے گا سنت کی مخالفت کرنے کی سزا دے گا تم سنت بدل رہے ہو نبی کا طریقہ بدل رہے ہو اس کا عذاب دے گا تو میرے بھائیوں ہمیں سنت کو پہچاننا چاہیے جمعہ کے خضبے میں میں نے کہا نیت پر ڈیپینٹ ہے ہمارے ہماری عبادت اور آج ہم نے یہ بتایا ہماری عبادت سنت پر ڈیپینٹ ہے جناب محمد رسول اللہ کی محب پر ڈیپینٹ ہے نبی کے طریقے پر ڈیپینٹ ہے ہماری عبادتوں پر اگر محمد رسول اللہ کی محب نہیں ہے تو وہ قبول ہوں اس لئے یاد رکھئے گا فرض نماز کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا ماننا ناجائز نہیں ہے فرض نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں آپ جتنی دعا ماننا چاہے مانئے اعتراض صرف اس بات پر ہے غلط صرف یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد امام کا انتظار میں بیٹھے رہنا اور امام ہاتھ اٹھائے تب مرتبی ہاتھ اٹھائیں اور امام دعا کرائیں مرتبی آمین آمین بولیں یہ طریقہ غلط ہے آپ دعا مانگیے جتنی مانگ سکتے ہو مانگیے دوسری چیز خطنے کا کھانا حرام ہے خطنے کا کھانا کی اگر کوئی دعوت کرے تو نہیں جانا چاہیے ہاں اگر עقیقہ کر رہا ہے ساتھے دن اور ساتھے دن بچے کا عقیقے پر خطنہ کرا لیتا ہے تو اس کو خطنے کی دعوت نہیں اس کو عقیقے کی دعوت کہنا چاہیے عقیقے کی دعوت میں جانا چاہیے وہ مسلون ہے سنت ہے اور سوالی جیے عقیقہ صرف ساتھے دن جائز ہے بس عقیقہ صرف ساتھے دن جائز ہے ساتھے دن کے بعد نہ چودھوں دن نہ اکیسوہ دن یہ صرف اپنی طرف سے بنی ہی خرافاتے ہیں اس کو چاہے جو کہلو یہ ساری چیزیں غلط ہیں ساتھ میں دن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو حقیقہ کرے اور اگر نہیں ہے تو پھر زندگی میں اللہ تعالی جب آپ کو موقع دے دے اور جب صاحبیں استطاعت ہو جائے آپ تب آپ اپنے بچے کی طرف سے حقیقہ کر سکتے ہیں چودھ میں دن اور اکیس دن کی کوئی وہ نہیں ہے اب بہت سے لوگ استطاعت والے تو ہو گئے لیکن ابھی نہیں کرتے حقیقہ کیا کرتے ہیں بیٹے کی شادی ہے اس کی شادی میں بیٹے کا بھی کر دیں گے اور پوتے کا بھی کر دیں گے بیوی کا بھی کر دیں گے ایک گائے لائے دو بیٹے کی طرف سے ایک بہو کی طرف سے ایک اور پوتا ہوا دو اس کی طرف سے ساتھ اس سے اللہ ایک گائے کر دی اور ساتھ اس سے نہیں چلے گا اپنے میں بڑا جانور ہی نہیں چلے گا اپنے میں دو بکرے چاہیے چھوٹے جانور دو بھیڑ یا دو دنبا یا دو میڑا یا دو بکرا ہو لڑکا ہے تو لڑکی ہے تو ایک لڑکی ہے تو ایک لڑکا ہے تو دو اگر آپ کے پاس تگریح ہے اور نہیں کر سکتے ہیں لڑکا ہے دو نہیں تو ایک بھی کر سکتے ہیں چل جائے گا لیکن اگر ہے تو دو کریے اور سنیے عقیقے میں دو دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے عقیقے میں دو دانت کا جانور ہونا ضروری نہیں ہے قربانی والے احکام یہاں نافذ نہیں ہوں گے اتنا بڑا اب دو دانت کا ضروری نہیں ہے تو اتنا چھوڑا بھی نہ ہوں کہ آج ہی پیدا ہوں وہاں دو لاکھیں کرتے ہیں مقافیتان اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ وہ دے ہنے میں لگے کہ ہاں بکرا ہے بکری ہے اس کو بچہ نہ کہا جا رہا ہو بکری کہا جا رہا ہو یا بکرا کہا جا رہا ہو اتنا لگنا چاہیے کم سے کم دو دانت نہیں ہے تو چلے گا لیکن اتنا چھوٹا بھی نہ ہو کہ لگ رہا ہو جیسے ایک دہنے کا اٹھا گے لگے زیبا کر دیا نہیں تو دو بکری لڑکے میں اور نڑکی میں ایک یہ ہونا چاہیے تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ میت کے لئے قبرستان میں دعا کریں دعا میں ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ قادل اعتراض ہے دعا کرنا نہیں اللہ رسول اللہ خود کا اپنے بھائی کے لئے دعا کرو بس الان اس سے سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا چھوڑے یار یہاں کوئی فتر آجی تھوڑی ہوتی ہے پر جلسوں میں لاکے سوال کرتے ہیں آپ کے ہم داروں لفتہ کھلا ہوا ہے فتر بہت ذریعہ کریے یہ تو تقریر میں ایک حصہ ہے وہ ہم نے بتا دیا کہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو اور ایک آدمی کے سوال بتا تو دوسرے اور مارے لگتے ہیں ایک بار کٹیار کے سائے میں پغراب ہوا تو دھائی گھنٹے پکلی ہوں نہیں پورا کا پورا سوال جواب نہیں چلا گیا اب بعد میں وہاں کے لوگ بولتے ہیں میں نے پھولی تقریر دھائی گھنٹے اور گھنٹے اور گھنٹے تو یہ سب چیزیں رہی ہونی چاہیے یہ سب چیزیں پرسنل ہیں اکیلے میں آکے بات کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے بارِ الٰہ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں محمد و رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق ادا فرمائے ہماری ماں بہنوں کو بھی سنت پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ جب تک تو ہمیں سنت